بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائیں گے بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار جو ہے وہ دیگی سٹیم روست اور یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے دو چکن کے لیک پیس لے لیے ہیں اور اس پہ میں اب لگاؤں گی بڑی ہی صفائی کے ساتھ جو ہے ہم اس پہ کٹ لگائیں گے بڑے احتیاط کے ساتھ کیونکہ یہ جو پیس ہوتا ہے یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے اور بہت جلدی جو ہے گل جاتا ہے آپ نے اس پہ جو کٹ لگانے ہیں وہ بہت احتیاط کے ساتھ لگانے ہیں اور جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں اب اس طرح ل لگائیں گے تو یہ بہت مزیدار اور جوسی جو ہے وہ سٹیم روست تیار ہوگا اور یہ دیکھیں جی اب میں اس پہ کٹ جو ہے وہ لگا رہی ہوں میں نے تقریبا جو ہے ساتھ سے آٹھ کٹ جو ہے وہ لگائے ہیں کیونکہ یہ پیس جو ہے وہ بڑا تھا اور اب میں ایک خالی باو لیتی ہوں اس میں میں نے لینے ہیں جی صرف دو کھانے کے چمچ جو ہے دہی کے اور وہ بھی اس کی میری نیشن جو ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں بہت زبردست جو ہے اس کی میری نیشن ریڈی ہوگی اور اس میں جو جو آگے مسالے دلیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اب میں نے اس میں لے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ جو ہے تکا مسالہ اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے بلیک پیپر وائٹ پیپر چکن پاؤوڈر اور لال مچکا پاؤڈر یہ میں نے لیا ہے جی ہاف ہافٹیسپون کے قریب اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں نمک لے لیا ہے اور میں نے اس میں لیا جی پیسا گرم مسالہ اور فوڈ کلر اور یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو ہم کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے مکس اور یہ اس کی جو ہے وہ میری نیشن تیار ہو گئی ہے بہت زبردست اور آپ اس کا کلر جو ہے وہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہا ہے دیکھنے میں اور اگر آپ چاہیں تو فوڈ کلر جو ہے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے فوڈ کلر صرف اس وقت سے شامل کیا ہے چکن کے اوپر بیٹر جو ہے وہ ہمارا بہت زبردستہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دہی کو پھینٹ لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گٹلی وغیرہ نہ بنے اور اب ہم اس جو چکن پیسیز ہیں اس پہ لگاتے ہیں مسالہ بہت اچھے طریقے سے اور پھر اس پہ آپ ہاتھ کی مدد سے لگائیں کہ تو زیادہ اچھا لگ جائے گا ابھی میں خود بھی اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی اس پہ مسالہ جو ہے وہ لگاؤں گی بڑے اچھے طریقے سے اور آپ نے اس کو جو ہے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے کم از کم سے دو گھنٹے کے لیے جی تو ہم اس پہ مسالہ جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے آپ نے مسالہ جو ہے اس کے کٹ کے اندر تک لگانا ہے تاکہ اس کی میرینیشن سے جو ہے وہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے اور سٹیم کریں گے تو یہ بہت جوسی اور بہت مزیدار جو ہے وہ ہمارا دیگی سٹیم روز جو ہے وہ ریڈی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لے گی جب آپ اس کو گھر میں ٹرائے کریں گے اور یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے ہم اچھے طریقے سے لگا رہے ہیں اس کے کٹ کے درمیان بھی اور یہ سائیڈوں سے جو مسالہ ہے یہ بھی آپ اس کے اوپر لگا دیجئے گا اور آپ نے اس کو جو ہے میرینیٹ کرنا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اب میں ایک پین لے لیتی ہوں خالی اور اس میں میں لے رہی ہوں اس کو شیلو فرائی کرنے کے لیے جی آئل اور آپ اس میں گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں پہلے اور میں نے اس کو بالکل بھی کک نہیں کرنا میں نے جسٹ اس کو کلر دینا ہے وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں بعد میں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے ہم اس کو فرائی کرنے لگے ہیں اور اس کا آپ کلر دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہے اور آپ نے اس کو فرائی کرتے ہوگا جو ہے فوراں سے بالکل بھی چمچ نہیں اس میں چلانا ہے ورنہ اس کی ساری میری نیشن جو ہے وہ اتر جائے گی یہ دیکھیں میری ایک سائٹ جو ہے وہ کو کھو چکی ہے اور پھر میں اب اس کی سائٹ چینج کروں گی تاکہ اس کو بھی جو ہے وہ کلر آ جائے اور اس کے بعد جو اس پہ ہم کریں گے وہ بڑا ہی زبردست جو ہے میں آپ کے لئے طریقہ لے کر آئی ہوں اور یہ دیکھیں جی ہمارا جو چکن ہے وہ ایک سائٹ سے کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر لگ رہا ہے بہت زبردست جو ہے وہ یہ بنا تھا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اسی طرح سے جو ہے ہم اس کی دوسری سائٹ پہ بھی کلر دیتے ہیں یہ بہت زبردست جو ہے وہ سٹیم روست ریڈی ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں اور اپنے فیڈ بیک سے آپ مجھے آگا بھی کر سکتے ہیں بہت ہسان طریقہ ہے آپ مجھے کمیٹس کے ذریعے جو ہے بتا سکتے ہیں آپ کو میری اور کونسی ریسپیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں اور آپ کونسی ریسپی جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھیں جی دوسری سائٹ بھی ہماری کو کھو رہی ہے بہت زبردست جو ہے وہ یہ سٹیم روست ریڈی ہوتا ہے بہت جٹخارے دار مزیدار آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی جوسی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اب ہماری دوسری سائٹ جو ہے وہ بھی اس کی جو ہے کلر آ چکا ہے بہت زبردستا ہم نے چیکن کو جو ہے وہ بلکل بھی پکانا نہیں ہے بلکل بھی اس کو ہم نے زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہم نے اس کو آئل جو ہے وہ صحیح گرم کرنے کے بعد ہی اس میں جو ہے چیکن ڈال دینا ہے جسٹ فور کلر کے لیے جی تو اس کو نکال لیتے ہیں ہم ایک الگ پلیٹ میں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتی ہوں جی تو ہم نے چیکن جو ہے فرائی کر لیا ہے اپنا اس کو کلر دے لیا ہے اب میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اس میں میں نے ڈالا ہے جی ڈیر گلاس پانی کا اور ساتھ ہی میں اس میں رکھ دیتی ہوں سٹینڈ اپنے پانی جو ہے وہ کم ہی رکھنا ہے تاکہ سٹینڈ تک جو ہے وہ نہ پہنچے پانی اور کڑائی جو ہے ہم نے پانی جو ہے بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی اب میں چیکن کا جو پیس ہے اس کو میں فائل پیپر میں ریپ کروں گی اور وہ پھر میں اچھے طریقے سے بند کرنے کے بعد رکھوں گی جی اس سٹینڈ پہ اور آپ نے فائل پیپر میں جو ہے وہ ایک دو سراغ جو ہے وہ لازمی کر لینے ہے تاکہ بھاپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چیکن تک پہنچ سکے اور ہمارا چیکن جو ہے وہ اندر ہڈی تک جو ہے وہ گلچ سکے اور جوسی سا بن جائے اور یہ دیکھیں جی اب میں نے اس کو ریپ کر دیا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے بھی سیم اسی سٹائل سے بنانا ہے یہ دیکھی روست جو ہے چٹخارے دار بہت مزیدار بنتا ہے اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بھی بہت اچھی لگے گی اور یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس ٹینڈ کے اوپر رکھ دیتی ہوں وہ چکن پیسیز جو میں نے فوائل پیپر میں ریپ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک یا دو سراخ لازمی کرنے ہے تاکہ جو اس کا بھاپ ہے وہ اچھے طریقے سے چکن تک پہنچ سکے جی تو اب ہم اس کو رکھیں گے پنتالیس منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پہ اور اس کو ہم اسی بھاپ میں جو ہے گلنے دیں گے اور یہ ہمارا چکن سٹیم روست جو ہے بہت مزیدار یہ دیکھیں جی ریڈی ہو چکا ہے پنتالیس منٹ کے بعد جو ہے میں نے اس کا دھکن اٹھایا تھا اور یہ دیکھیں جی کتنا زبردست جو ہے وہ ہمارا چٹھارے دار سٹیم روست ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ زبردست لگ رہا ہے دیکھنے میں اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار تھا اور یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کی فائنل لک اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی جیسے آپ میری باکی ریسپیس کو پیار کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اپنے فیڈبیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولے گا جی تو آج کی جو پیاری سی بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا دعاوں میں شامی رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ